سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آؤ سوچیں ذرا کو تاکہ آپ کو پولیٹیکل اپ ڈیٹس پر وقت ملتی رہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدی ناظرین کمزرد دشمنوں سے خدا دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات میں سیاسی منظر نامے میں اور سیاسی لیڈران میں جو سب سے کمزرد ترین دشمن ملے ہیں وہ عمران خان صاحب کو ملے ہیں عمران خان صاحب پر کیسش شروع ہوتے ہیں فوران فنڈنگ سے ہوتے ہوئے ممنوع فنڈنگ پہ آتے ہیں پھر توشہ خانہ تک جاتے ہیں جب وہاں بھی مو کی کھانی پڑتی ہے تو عدد پر آ جاتے ہیں لیکن وہاں بھی خاطر خواہ کامیابی ہوتی بھی نظر نہیں آتی تو اٹھائی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی عورت کے نام پر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ناظرین سب سے پہلے تو جو دو دنوں سے عمران خان صاحب کے خلاف ذاتی نویت کے حملے کیا جا رہے ہیں ان کی تیسری بیوی بشرا بیوی کے نکاح کے حوالے سے اور جو ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کا نکاح غیر شرعی تھا اور جو ان کا نکاح پڑھایا گیا وہ غیر شرعی طریقے سے پڑھایا گیا اور جو ان کے نکاح خواہ ہیں ان کو پانچ سال بعد غیرات آئی اور ان کو پانچ سال بعد احساس ہوا کہ وہ نکاح غیر شرعی تھا حالانکہ اس سے پہلے کے جو ان کے فتوے ہیں وہ اس نکاح کے شرعی ہونے کی دلیل دیتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق کس کا قول موتبر سمجھا جاتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں رہنمائی فرما دیں فقہہ نے مسائل میں لکھا یہ ہے آپ شامی کے نکاح کا باپ دیکھ لیں بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول موتبر ہے بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدد گزر گئی ختم ہو گئی باپ چاہے وہ تین مہینے سے پہلے کہہ دے سیدن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ تو امیر المومنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے عورت نے کہا میری عدد گزر گئی کیونکہ ایام عام طور پر ایک مہینے کے بعد وسائل ہے نا پورا لیکن اس نے کہا جلدی پورا ہو گیا ختم ہو گئی بات جب میرے نکاح کی خبر چاہتی کہ جی عدد نہیں ہے عدد میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدد پوری کر کے نکلی تھی میرے جو پچھلے ہسپنٹ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدد گھر میں کریں گے جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی میں چاہتی تو مجھلے دن بھی شادی کر سکتی تھی میں نے تو اس کے پانچ چھے بلکہ شاید سات میں تو ناظرین مفتی صاحب کے مطابق عورت کا قول عدد کے معاملے میں موتبر سمجھا جاتا ہے اگر عورت کہہ دے کہ عدد ہو گئی تو ہو گئی اس میں کوئی دورائے نہیں حضرت عمر پاروک رضی اللہ عنہ کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اپنے اس فتوے میں لیکن پانچ سال بعد اچانک پتہ نہیں کون سی غیرت کی انہوں نے گولی کھائی اور ان کا ایسا ضمیر جاگا کہ یہ خبریں آئیں کہ یہ عمرے پر جانے والے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں لیکن ایسی غیرت جاگی کہ عمرہ ترک کرتے ہوئے یہ عدالت پہنچے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا لیکن بیان کے بعد چند منٹوں میں سوشل میڈیا پر ان کے اس ویڈیو پیغام کا بھی پوسٹ مارٹم ہو گیا کیونکہ انہوں نے ویڈیو پیغام میں وہ کپڑے پہنے تھے جو چند ماہ قبل ایک انٹرڈیو کے دوران انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور یہ کپڑے جیکٹ تھا اور اسلام آباد میں لاہور میں اس وقت اتنی سردی نہیں ہے کہ ان کو جیکٹ پہن کے گھومنا پڑے یہ جنوری کی ویڈیو تھی جو اب ریلیس کی گئی ہے اجلت میں ان کی دو نمری یہاں سے پکڑی گئی اور جب یہ دو نمری پکڑی گئی تو ایک اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ذاتی نویت کی شوکت خانم کے نام پر جن کو دنیا سے گزرے وے اٹھائیس سال ہو چکے ہیں ان کے نام پر ٹیکس کا نوٹس آتا ہے یہ جب نوٹس میں نے پڑا تو مجھے وہ فاطمہ جنہ کے لیے جو نوٹس جاری ہوا تھا پانی کے بل کا وہ یاد آ گیا کچھ بھی نہیں بدلا اس کرپٹ میں پہلے مادر ملت غدار تھی ان کو پانی کے بل کا نوٹس بہجا جاتا تھا ان کی وفات کے بعد اور اب اٹھائیس سال ہو چکے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے ان کو اب نوٹس بھیجا جارہا ہے ٹیکس کا تب ہی میں نے کہا کہ کمزرف دشمن خدا دشمنوں کو بھی نہ دے دشمن بھی ہو مخالف بھی ہو تو خاندانی ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ کمزرف ہوتا ہے تو وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر پاتا وہ آپ کی ذاتیات پر وہ آپ کی فیملی پر وہ آپ کے بیوی بچوں پر حملے کرتا ہے وہ آپ کی کردار کشی کی مہم چلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس میدان عمل میں مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ عمران خان کی سیاست سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ عمران خان صاحب کی جب سے تحریک انصاف بنی ہے تب سے لے کے اب تک ساری تقریر اٹھا کے دیکھنے ان میں کوئی ایک ایسی نہیں ہوگی جس میں انہوں نے کسی کی ذاتی نویت کی باتیں کی ہوں اگر وہ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو فیملی کے سر اس میمبر تک تنقید رکھتے ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں اور تنقید کرتے بھی ہیں تو ان کے کرپشن پر چوری پر کرتے ہیں ان کی شادی کو لے کے کبھی کوئی تنقید نہیں کی ان کے بچوں کو لے کے کبھی کوئی تنقید نہیں کی آپ ان کی ساری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں وہاں کرپشن کا ذکر ہوگا وہاں منی لونڈرنگ کا ذکر ہوگا وہاں جھوڑ کا ذکر ہوگا لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان کو کرپشن کے چارجز نظر نہیں آتے ان کو کرپشن کے چارجز ملے ہی نہیں توشہ خانہ ملا وہ ان کے گلے پڑ گیا فوراں پنڈنگ ملی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہر چیز منی لونڈرنگ کی کرپشن کی چیزے ان کے خود کے گلے پڑ رہی ہیں ان کو کچھ ملی نہیں رہا مالی سکینڈلز امران خان کے حلاف مل ہی نہیں رہے جتنے کیسز ہیں سب دہشتگردی کے اور اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں کسی قسم کی منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ نہیں بنائے گیا ان پر اب تک اور جو بنائے گئے ہیں ان میں حکومت کو ہی موں کی کھانی پڑ رہی ہے تو جب آپ کے پاس کرپشن کے لئے تو جب آپ کے پاس کرپشن پر کہنے کو کچھ نہ ہو جب آپ کسی کی منی لانڈرنگ نہ نکال سکیں جب آپ کسی کے خفیہ بنک اکاؤنٹس نہ نکال سکیں تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن رہتا ہے جس پر نون لیگ اور پی ڈی ایم بہت تیزی سے عمل کر رہی ہے اور وہ ہے ذاتیات پر فیملی پر حملے کرنا لیکن عمران خان صاحب نے اب تک اس کے جواب میں کبھی کسی کی فیملی پر حملہ نہیں کیا جسی جانب چیٹ جسٹس آف پاکستان نے ڈاریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فنڈز دینے کا حکم دے دیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قائم مقام گورنر کو حکم دیا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اکیس عرب روپے کے فنڈز چاری کریں اور دوسری جانب جو بل پیش کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس کو بھی تا حکم ثانی اس پر عمل درامت روک دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ رکنی لارجر بینچ نے آٹھ رکنی بینچ ہونے کے باوجود بھی حکومت کو اس پر اعتراضات ہیں اور اس پر تنقید کرنے کے لیے آٹھ رکنی حکومتی ٹیم بیٹھی تھی جس میں سے ایک بھی منتخب نہیں تھا سب سیلیکٹ ہو کر آئے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے تو ہی نے عدالت کیس میں پرسی جا سکتی ہے اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ صرف ان لوگوں سے بیان دلوا رہے ہیں جو الیکشن لڑتے ہی نہیں جو خود سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ چیپ جسٹس اور پاکستان کو ان کا کام سمجھا رہے ہیں مریم نواز کی جانب سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح اببہ کی طرح چچوں کو بھی نہ اہل کر دیا جائے اور شہباز شریف کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے وہیں نگرہ حکومت کی مدت ختم ہو گئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں دمہ دم مس کلندر کا اعلان کر دیا ہے اب کل پرسوں میں ذرائق کا دعویٰ ہے کہ کل پرسوں میں ایک پیٹیشن تیار کی جا رہی ہے موجودہ پنجاب کی نگرہ حکومت کے خلاف کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے آئینی مدت نبے دن کی ختم ہو چکی ہے اب یہ کسی قسم کا کوئی اختیار استعمال نہیں کر سکتے اور جو ان کا حکم مانے گا جو بھی آفیسر وہ بھی آگے اپنے قانونی پیچیدیوں کا خود ذمہ دار ہوگا تب کے لیے تنی اپنا خیال رکھے ہوگا اور چینل کو ضرور سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی